بات کا آغاز اس ملک کا نام لے کر کرنا چاہتا ہوں جس کا نام لینے سے ہمارے ملک کے وزیعظم درتے ہیں اور کابتے ہیں اس ملک کا نام چائنہ ہے اور اس چین نے پینتالیس سال کے بعد بھارت اور چین کی سرد پر ہمارے بیس سپاہیوں کو مار دیا اور ان کی موت ان کی شہادت رائے گا جانے دیری حکومت جس مقام پر ان کو مارا گیا تھا اس مقام پر آج بھارت کی فوج پی پی فور پی پی ایک تک ہم پیٹرولنگ نہیں کر سکتے آج ارونہ چل پردیش میں چین بھارت کے لیسی میں چین نے گاؤں کو بسا دیا یہ سرکار چین سے لفظی طور پر اس بات کا احتجاج کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتی کہ آپ نے بھارت کے لیسی کے اندر گاؤں کو بنا دیا نکولا سکم میں چین گھس رہا ہے آخر کیا ڈر ہے اس حکومت کو اور خاص طور سے وزیر آزم کو کہ وہ چین کا نام لینے سے ڈرتے ہیں بھئی ملک کی سالمیت کا مسئلہ ہے ملک کی زمین پر چین خبضہ کرتے جا رہا ہے اور بھارت کے وزیر آزم چین کا نام نہیں لیتے میں امید کرتا ہوں کہ جب وزیر آزم اپنا ریپلائی دیں گے تو وہ حمد دکھائیں گے اور چین کا نام لے کر کہیں گے کہ چین یہاں پر ان جگہوں پر گسا ہوا ہے سر چین آج بھی اپنا انفرسٹرکچر بڑھا رہا ہے وہاں پر فوج کو بڑھا رہا ہے میں سرکار سے جاننا چاہتا ہوں کہ جب برف پگل جائے گی دوبارہ چین حملہ کرے گا بھارت کی فوج پر تو آپ اس کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں اور سر میں یہ تخریر اس لیے بھی کر رہا ہوں کیونکہ میں ایک آندولن جیوی ہوں میں ایک آندولن جیوی ہوں مجھے اس کا فغر ہے اس لیے میں کھل کے بول رہا ہوں الفاظ چاپ کر کسی سے ڈر کر بولنا میری فطرت میں نہیں ہے افسوس تو اس بات کا ہوتا ہے سر کہ جس جگہ پر جس جگہ پر ہم کو انفرسٹرکچر بنانا تھا ہم نے ٹکری پر بنا دیا جس جگہ پر ہم کو وہ انفرسٹرکچر بنانا تھا ہم نے سنگور میں بنا دیا جو انفرسٹرکچر کی ضرورت تھی ہم نے غازی کور پر بنا دیا اور انہ چل پردیش میں نہیں بنایا آخر ہو کیا رہا ہے کیا کسان سے جو برتاؤ کیا جا رہا ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ چین کی فوج بنی ہوئی ہے اور جو چین کی فوج سے برتاؤ کیا جانا تھا آپ کسانوں سے کر رہے ہیں تو میں اس حکومت سے جاننا چاہتا ہوں کہ انفرسٹرکچر اور یہ کسانوں سے کیوں ظلم کیا جا رہا ہے سر یہاں پر یہ تینوں خانون کو لینا پڑے گا واپس آپ کو آپ کی انہ کو تھوڑا مٹانا پڑے گا اور تینوں خانون کو واپس لینا پڑے گا سر یہاں پر میرے کو ساہر لدیانیوی کا ایک شیر یاد آ رہا ہے میں ساہر لدیانی کے ساتھ ماذج کے ساتھ اس شیر میں ترمیم کر کے کہنا چاہوں گا کہ جو موجودہ حالات پر کہ ساہر لدیانی کا شیر کو تو تبدیل کر کے کہ چین پر کرم کسانوں پر ستم رہنے دے تھوڑا سا بھرم اے جانے وفا یہ ظلم نہ کر یہ ساہر لدیانی نے کہا تھا ہاں آپ سے پوچھ کے کریں گے کیا آپ تو ٹھٹے شاعر ہیں نہ شاعری آتی آپ کو نہ ذوق ہے نہ کچھ ہے بولے جاتے ہیں کیا کیا بولتے ہیں آپ کوئی معلوم بہرحال سر یہ جو کسانوں کا خانون اس میں کیا کالا ہے کالا اس میں یہ ہے کہ اس ہاؤس کو اگری کلچر سٹیک سبجیکٹ ہے اور وہ کہاں لکھا ہے سنبیدان میں انٹری فورٹین انٹری ٹوئنٹی ایٹ شیڈول سیون میں اور یہ فیڈرلزم کے خلاف ہے کیشان اندہ بھارتی خاص طور پر کہتا ہے کہ فیڈرلزم بیسی سٹیکچر ہے تو یہ سب سے بڑا کالا ہے اور سر یہ پورا کسانوں کا ایڈیٹیشن سے کیا بات معلوم ہوئی کہ سرکار کو اس لوگ سبا کی عظمت اس کی خوبصورتی کی کوئی ان کے پاس حیثیت نہیں ہے سرکار اس ایوان سے درتی نہیں ہے سرکار کس سے درتی ہے جب لوگ روٹ پر نکل کر آتے تو موڈی جی کی نین حرام ہو جاتی ہے تو وہی آپ پیغام دے رہے ہیں کہ لوگ روٹ پر نکلے تو سرکار کہتی ہے کہ ہم دیر سال تک خانون کو ملتوی کر دیں گے ارے آپ کیسا بولتے کیا اس ایوان کی توہین نہیں ہے کہ آپ یہاں پر خانون اپنی طاقت کی بنیاد پر بناتے ہیں اور اس لوگ سبا کی عظمت کو نستنابوت کر دیتے ہیں تو یہ بات آپ نے پیغام دی کہ جب لوگ روٹ پر نکل کر آتے آپ درتے ہیں آپ بناو سی ڈبل اے کے رولز انشاءاللہ ہم دوبارہ روٹ پر نکلیں گے پورے بھارت میں اس کے غلاب اتجاز ہوگا سر تیسری بات سب کا ساتھ سب کا وکاہ سب کا وشواس یہ بھی جھوٹ ہے کیوں جھوٹ ہے بابری مسجد کے ڈیمولیشن کا کیس آتا ہے ججمنٹ آتا ہے اور کیس میں کہا جاتا ہے کسی نے نہیں ٹوڑا اگر سرکار اس ججمنٹ کے خلاف اپیر کیوں نہیں کرتی اپیر کیوں نہیں کرتی ایک کرمینل ایک سپریم کورٹ نے کہا ڈیمولیشن آف بابری مسجد کو آپ حکومت میں ہیں آپ اپیر اس لئے نہیں کر رہے کیونکہ آپ اپنے لوگوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کیا پیغام دینا چاہتے کہ بیٹا کاشی متورا میں بھی توڑ دو ہم تمہارے ساتھ ہیں اپیر نہیں کرنا چاہتے بابری مسجد ڈیمولیشن کیس کو کیا آپ انصاف پسند نہیں ہیں کیا آپ مظلوم کے ساتھ نہیں کھرے رہنا چاہتے کیا آپ ظالموں کو جیل میں نہیں بھی جانا چاہتے جنہوں نے چھے ڈیسمبر کا بابری مسجد کو شعید کیا آپ کی خاموشی اس بات کا اخرار ہے کہ آپ تشدد پسند ہیں آپ جور کے نام پر آپ کے پاس خانون کی بالازستی کا کوئی رول نہیں ہے سر چوتھا پوائنٹ اندولن جیوی پیرسائٹ سر جمہوریت کی بخا کے لیے سنویدھان کی بخا کے لیے اندولن کرنا ضروری ہے اور وزیر آزم یا کوئی برسر اقتدار جماعت کے لوگ اگر اندولن جیوی پیرسائٹ کا لفظ استعمال کریں گے تو میں یاد دلانا چاہتا ہوں اس طرح آپ کے ذریعے سے اس حکومت کو کہ ہٹلر نے جرمنی میں یہودیوں کے خلاف ان کو فاکروجس کا ترمائٹس کا اس کے بعد بیس اس کے بعد بیس ملین آپ دیکھتے ہیں کہ دو ملین سے زیادہ یہودیوں کو گیاس کے چمبر میں دالا گیا اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے سے کیا آپ بھارت میں ہماری کو دھونا چاہتے ہیں اور سر آپ سن لیجئے جی سر کیا سر بولتے سوئے میں آپ آگے نہ سر آپ پروٹیکشن ہیں مجھے اب تو کل فیکر کی بات نہیں ہے اور کھل کے بول سکتے آپ آگے سر آپ ہمارے لیے ہیں سر یہاں پر اندولن جیوی اندولن نہیں کرنا ارے کسی شاعر نے اچھا کہا تھا کہ جس میں نہ ہو انخلاب موت ہے وہ زندگی روح اوم کی حیات کشم کش ہے انخلاب سر اب فورن پالیسی پہ آ جائیے کسی اینہ مینا ڈیکا نے ٹوئٹ کیا آپ نے پریشان ہو گئے اینہ مینا ڈیکا نے ٹوئٹ کیا آپ کھڑے ہو گئے ارے کونسی فورن پالیسی آپ کی بھارت کے اطراف میں جتنے پروسی ہیں چین حملہ کیا کون سا ایک پروسی ہے جو چین کے خلاف بولتا ہے بتائیے کوئی نہیں بولتا موں نہیں کھولتا سری لنکا میں آپ پورٹ بنا رہے ہیں کس کے ساتھ جاپان کے ساتھ کس کو کام مل رہا تھا آپ کے نور نظر کو آپ کے نور نظر کو آپ کے چہیدے نور نظر کو سری لنکا نے کہا ہم بھارت کو نہیں بنائیں لیں گے ٹرمینل پورٹ یہاں پر آپ بتائیے فورن پالیسی سر نیپال کا وزیر حاصل کہتا ہے کہ بھارت سے تعلقات اس وقت تک بحال نہیں ہوں گے جب تک کہ بھارت نیپال کی زمین واپس نہیں کرتا کہاں سو رہے ہیں سر آپ پڑوس میں پڑوس میں کوئی ہمارا دوست نہیں ہے چین بنگلہ دیس سے کوویٹ کی بات کرتا ہے افغانستان سے امریکہ چھوڑ کر جا رہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی پالیسی ہے غنی حکومت کو سپورٹ کرنے کہ آپ کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے اچھا سر ایف ڈی آئی کا مطلب آپ سمجھاتا ہوں میں ایف ڈی آئی کا مطلب یہ ہے کہ پانچ فیوری کو بریڈ شرمن جو امریکہ کے ریپرینٹی ان کے پاس بھارت کے امریکہ کے سفیر گئے تو بریڈ شرمن نے ٹویٹ کر کر کہا کہ بھارت سرکار کو انٹرنیٹ کھولنا چاہیے بھارت سرکار کو پیس فل پھوٹس کرنا چاہیے کون ہوتا ہے بریڈ شرمن جو بھارت کو سکھائے یہ ایف ڈی آئی ہے اور بھارت سرکار کا ڈپلومیٹ ایمبیسیڈر بیٹھ کر ان کا لیکچر سنتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا تین دن کے بعد آپ کشمیر میں انٹرنیٹ کھول دیتے ہیں یہ آپ ایف ڈی آئی کر رہے ہیں ہم نہیں کر رہے ہیں اچھا بات کشمیر کی آئی کون ہے امتیاز کون ہے ابرار کون ہے ابرار ان کو شوپیان میں انکانٹر پر مار دیا گیا پروف ہو گیا اور بریڈیر آرہ سیکٹر کا جس نے ان کو ٹرریس کہہ کر مارا اس کو آواد دیتی ہیں آپ سر ان مرنے والے کشمیریوں کے لئے کون روئے گا کیا وزیر آزم روئیں گے کیا کوئی روئے گا اچھا سر ایک اور بات ایک اور بات سر ایک اور بات ہاں ایک سر ایک اور بات بات آئی کہ شادی کے گھر میں غصہ ہوتا ہے کونسی شادی کی بارانچ ہے کہ اٹھارہ لاکھ ٹیکس ملتا ہے اور چھتیس لاکھ کوڑے سرکاہ خرشتی ہے کیا شادی کر رہے ہیں واہ واہ معنی واقع میں آپ کے اقنامک پالیسی کو سلام کہ اٹھارہ لاکھ اور ٹیکس میں ملتے ہیں چھتیس لاکھ آپ لوگ شادی میں خرشتے ہیں مبارک ہو آپ کو بڑی شاندار گھر ہے یا شادی کا اچھا سر ڈلی کا لائن آرڈر ایک سال میں تین بڑے دنگے ہو گئے ایڈوکیٹ پولیس اس کے بعد سی ڈبل اے کا رائٹ ہوئے پٹاس سے زائد اس میں لوگ مارے گئے بیس سے زائد مساجد کو نقصہ نے جلا دیا گیا شابیس سر کیا یہ سرکار ذمہ دار نہیں ہے دو منٹر کیا یہ سرکار ذمہ دار نہیں ہے آپ کی سرکار ہے آپ کا ہوں منسٹر آپ روپ نہیں پا رہے آپ کی کمزوری اور آپ کی نادانی کی وجہ سے آپ میں دور اندشی نہیں ہے آپ اس کو لاؤ کر رہے اور فیضان کے خاتل کون ہے کیوں نہیں پکڑا فیضان کے خاتل کو آپ نے اب تک جن بچوں کو روٹ پر مارا جا رہا تھا جنگر من بولا جا رہا تھا ایک طرف تب تک کہ اس میں ایسپریشنل ڈسٹرکس گیارہ میں سے بیس بیکپورڈ ڈسٹرکس دیتی آئے ہو کے سیمانچل مسلم ڈومنیٹڈ ہیں سر سیمانچل میں کٹیار پورنیا رہیہ ہے سر پورنیا کا ائرپورٹ سیویل ٹرمینل کا کام کیوں نہیں ہوتا سر اب آجائیے سر مانورٹیز پر تین سکولشپس کی میں میں پکار رہا ہوں مطالبہ کر رہا ہوں کہ سرکار نے دو ہزار بیس اکیس میں تین سکولشپ کے لیے دو ہزار دو سو پینسٹھ کورڈ کا اعلان کیا کتنے پیسے آپ نے دیئے سب کا ساتھ سب کا بکاہ سب کا بشواس چار سو چھتیس کورڈ پی کس کو جھوٹ بنا رہے ہیں آپ پڑھئے آپ لوگ اچھا سر اس کے بعد آپ دیکھئے کہ کتنے لوگوں کو کتنے مانورٹی سکولشپ نہیں ملی فورٹی ٹو لیک سٹی سکس تھاؤزن مانورٹی سکولشپ نہیں ملی اور سب سے زیادہ اللیٹریسی مسلمانوں کیے لیڈیز کیے آپ بھولتے نہیں ہیں اسی لئے سر میں آخر میں آپ کے ذریعے سے آپ کے ذریعے سے حکومت سے اپیل کر رہا ہوں کہ آندولن ہوگا نائنصافی کے خلاب آواز اٹھے گی سمیدان کو بچایا جائے گا نریندر موڈی بھارت کے وزیر آزم ہے دلی سلطنت کے بادشاہ یا جہاں پناہ نہیں ہے زل الہی کا دور ختم ہو چکا ہے جہاں پناہ کا دور ختم ہو چکا ہے موڈی کے آنکھوں میں آکے ڈال کر ان کی غلطیوں کو بولا جائے گا اس لئے شائر نے کہا تھا کہ جو چپ رہے گی زمانے خنجر لہو پکارے گا اسی کا بہت بہت شکریہ شریف